اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں ہر چیز کی دو قسمیں بنائی ہیں کھری اور کھوٹی یہاں نور کے مقابلے میں ظلمت اصلی کے مقابلے میں نقلی خیر کے مقابلے میں شر اسی طرح انسان کی بھی دو قسمیں ہیں نمبر ایک کھرے انسان نمبر دو کھوٹے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھرے انسانوں کی ضرورت ہے جس طرح ہم کو ہر چیز اصلی چاہیے نقلی نہیں چاہیے کھری چاہیے کھوٹی نہیں چاہیے مسن بینگن اصلی چاہیے مٹی کے بنے ہوئے نقلی نہیں چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی کھرے انسان چاہیے کھوٹوں کی اس کو ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اصلی انسان بنائے آمین یا الہ العالمین اصلی انسان کون ہیں اصلی انسان وہ ہیں جن کو زندی کے ہر کام میں فقط اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کہ اصلی انسان وہ ہیں جن کو زندی کے ہر کام میں فقط رضا مولا مطلوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خشوندی مقصود ہوتی ہے ان کا ہر کام اس کی رضا کے تابع ہوتا ہے وہ رضا مولا کے لئے جیتے ہیں اور رضا مولا کے لئے کھاتے ہیں غلط کہ وہ زنگی میں ہر قدم اسی قائدے کے ماتاز اٹھاتے ہیں قرآن مجید میں ان کا ذکر کئی جگہ آتا ہے میں صرف اے جگہ رکھتا ہوں وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْعُونَ عَبَّهُم مِلْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُوَ اِنَا كَانْهُم تو ان لوگوں کی صحبت میں رہ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا وہ فقط رضا مولا کے طالب ہیں یہی ان کی زندگی کا نصب العین ہے ان کا مقصر نہ دولت جمع کرنا نہ جائداد بنانا نہ گریڑ بڑھانا ان کی صحبت اختیار کرنے کا ہم کو حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ لنے کا مقصر 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 لنے کا م